موسیقی میرا نام عرفان اللہ ہے میرا والد کا نام محید اللہ ہے میں ترتین ایر اول ہوں اور میں پشار کر رہنے والا ہوں موسیقی ہم پشار میں مختلف علاقوں سے قبار چنتے دیں اور پھر اس کو بس جو گودام ہوا کرتا تھا ہمارا ایک ہم اس کو بیش دیتے دیں اور بہت سے لوگ تھے کہ آپ کام کی وجہی تعلیم کیوں نہیں کرتے لیکن ہمارا مجبوری تھی اس لئے میں تعلیم حاصل نہیں کرسکا اور میں یہ کام اس لئے کرتا تھا کیونکہ میرا ابو جو کام کرتے تھے اس سے وہ گھر کے خراجات پورے نہیں ہو سکے میرا بیٹے نے کبارل کا کام کر رہا تھا کبارل کے لئے جا رہا تھا کوئی پیسے دس بیس روپے اس نے کمارا رہا تھا خدمت والے نے سنٹر کو داخل کر دیئے بعد میں اس نے ٹیسٹ دے دیئے مریع غوش کی تو وہ گئے مریع میں ابھی تعلیم کر رہے ہیں الخدمت کی طرف سے الخدمت سے ہم بہت شکر گزار رہے ہیں اور اب جب ہمارے پاس یہ ہے تو یہاں آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی موٹیویشن اور اس کا جو دلچسپی ہے پڑھائی کے اندر وہ روز بروز بڑھ رہی ہے اور یہ ہر کام میں دلچسپی لیتا ہے نہ صرف نسابی سرگرمیوں میں بلکہ ہم نسابی سرگرمیوں میں بھی یہ پیش پیش ہوتا ہے مجھے یہاں جتنی بھی سہولتیں ملتی ہیں میں وہ سب سے خوش ہو جوں گے پہلے میں کمپیوٹر جانتا تھا اب میں کمپیوٹر لیب میں جا کے میں ادھر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھتا ہوں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں یہاں آکے کئل کود میں وہاں ہم صرف کامی کرتے تھے تو یہاں کئل کود میں کا موقع ملا جس طرح کہ اچھا تعلیم ملتا ہے اچھا کانا ملتا ہے اچھی رہائش ملتی ہے اور اس کے علاوہ کئل کود کا سامان اور میڈیکل چیک اپ ف سورتش کرنے کا مکملہ تو یہ سات جتنی بھی سہولیات تمام آگوش میں مجھے ملتی ہے میں اس سے بہت خوش ہوتا ہوں کام کرنے سے یہاں پڑایی تک مجھے بہت پہلے پہلے مشکلات بہت تہلے کے نبی نیئے میں انچ اللہ بڑا ہوں کہ ارمی چیف بنوں گا اور اس میں الخدمت کا بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے مجھے کودے سے اٹھا کے تعلیم دارے میں داخل کروایا اور مجھے تعلیم کی تمام سہولیات فراہم کی تاکہ میں اپنی زندگی بنا سکو اور اپنے ملک کے لئے خدمت کر سکو اور آئندہ اپنی گول اچیف کر سکو میں ان سب کاؤں کے لئے الخدمت کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ الخدمت لاکھوں زندہ دل پاکستانیوں اور الخدمت رزاکاروں کے ہوتے تم اکیلے نہیں